اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو انویریکس کے ویرون ٹو چار ہزار وات موڈل کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے جس میں ہم اس انویرٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا کیا فیچرز ہیں اور اس میں کیا کیا چیز مجود اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ انویرٹر کے جو باکس ہے اسے دیکھتے ہیں کہ باکس پہ ہمیں کیا چیز ملتی ہے دیکھنے کو یہ انویریکس کا چار ہزار وات کا انویرٹر ہے جو کہ چوبیس وولٹ ہے ان کے دو بیٹریوں والا آپ اسے بیٹریوں کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور یہاں پر یہ انویرون ٹو لکھا ہوا ہے اور یہ گرے کلر میں آتا ہے یہ پانچ سالہ ورنٹی جس میں دو سال کی جو ہے وہ پرڈکٹ کی ورنٹی ہے اور تین سال سرویس ورنٹی ہے اور پانچ ہزار وارٹ تک آپ اس میں سولر پینل اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر بلٹ ان وائ فائی ہے ٹھیک جو کہیں سبھی بیٹ کیاپ اسے مونیٹر کر سکتے ہیں بغیر بیٹری کیاپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں انٹی ڈسٹ کٹ بھی موجود ہے ایک سو بیس امپیر کا سولر چارجر بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ کچھ مین مین چیزیں تھیں اور اس کے باکس کی بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں مطلب سبھی پیرامیٹرز لکھیں جو میں پاوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ریٹیڈ پاور چار ہزار وارٹ کا یہ انورٹر ہے جناب انپٹ جو اسے آپ دو سو تیس وولٹ دے سکتے ہیں اور آوٹ پوٹ بھی ہمیں دو سو تیس وولٹ دے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے پی وی کے بارے میں ڈیٹیل دیکھیں بیٹری اور پی وی کے بارے میں اب یہاں پہ بیٹری کے یہ دیکھیں بیٹری وولٹج چوبیس وولٹ ہے یعنی کہ اب دو بیٹریز پہ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایک بیٹری پہ یہ نہیں چلے گا اور اس کے اندر سولر چارجر جو وہ ایمپیٹی ہے اور میکسیمم پی وی ارے پاور میکسیمم جو آپ انپوٹ دے سکتے ہیں سولر پینل کی وہ پانچ ہزار وارٹ تک آپ دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر سمجھ لیں کہ پانچ سو وارٹ کا ایک پینل تو آپ اس کے ساتھ دس پینل جو ہیں پانچ سو وارٹ کے وہ لگا سکتے ہیں اور جو یہ انورٹر آن ہوگا مطلب آن ہونے سے مراد ہے کہ کتنے منیمم وولٹ چاہیے ہیں اس انورٹر کو سولر پینل کے کتنے وولٹ ہوں گے تو یہ انورٹر جو ہے وہ سولر پینل پر کام کرنا شروع کرے گا وہ چھ سو ساٹھ وولٹ ساری آن لی سکسٹی وولٹ ہیں یعنی کہ منیمم ساٹھ وولٹ آپ اسے دیں گے تو پھر یہ ورکنگ شروع کرے گا اور اپ ٹو ساڑھے چار سو وولٹ تک آپ اسے سولر پینل کا جو ہے وولٹ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فیزیکل ڈیمینشنز وغیرہ کچھ لکھی ہوئی ہیں اور کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں جنا ڈیمینشنز اور ویٹ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں تو کافی سارا آئیڈیا جو ہمیں باکس سے ہی ہو جاتا ہے اس کے باکس کے دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ یہ ان کا منفیکچرنگ کے دوران جو ٹریک کرنے کے لئے سٹیکل لگاتے ہیں وہ ہے اور اس کا جو ویٹ ہے اس انورٹر کا وہ 8.71 کلوگرام ہے تقریباً 9 kg کے قریب اس کا ویٹ ہے اس انورٹر کا تو اب جو ہے وہ اس کی میں آپ کو انورٹر کی جو ہے وہ کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ انورٹر ہے ہمارے سامنے انویڈیکس ویرون 2 دوہزار چوبیس موڈل ہے یہ فرنٹ پہ جو ہے اس کی LCD لگی ہوئی ہے اور یہ اس کے بٹنز ہیں کنٹرول کرنے کے لئے چار بٹنز ہیں اور اس سائیڈ پہ میرے ماؤس ایرر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگی انڈیکیٹر لائٹس ہیں اور جناب یہ کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں اور یہ ہے اس کی انپوٹ اور آؤٹپوٹ یعنی کہ وابڈا انپوٹ بھی یہاں پہ آپ دیں گے اور نیچے والا جو پورشن ہے وہ اس کا آؤٹپوٹ کا ہے جہاں سے ہم اس سے آؤٹپوٹ لیں گے اوپر ہم وابڈا انپوٹ دیں گے اور نیچے سے آؤٹپوٹ لیں گے یہ بیٹری کے ٹرمینلز ہیں یہاں پہ بیٹری کے ٹرمینلز لگتے ہیں اور یہ جو ہے ایم سی فور کنیکٹر ہے جو آپ سولر پینل کو کنیکٹ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ انپوٹ ہے یہاں پہ یہ آؤٹپوٹ ہے اور یہ ایک انپوٹ بریکر لگا ہوگا ہے یعنی کہ دو سو تیس وولٹ انپوٹ اے سی کا بریکر ہے یہ کمیونکیشن پورٹس ہیں بیٹری مینجمنٹ سسٹم بیٹری بلٹن اس میں کمیونکیشن کے لئے آپ اس یہاں پہ پورٹس استعمال کر سکتے ہیں یہ ایم سی فور کنیکٹر ہے تو یہ جو ہے یہ ڈسٹ کٹ ہے جو کے میکسیمم جو ہے ڈسٹ اندر جانے سے روک دی ہے یہ وہ کٹ لگی ہوئی ہے اسے تقریباً پندرہ سے بیس دن بعد اس کٹ کو کھول گئے تو آپ کو اسے ساف کر لینا چاہیے یہ باقی ڈیٹیل اس کی سائیڈ بے ایک سٹیکر لگا ہوگا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہے اس کی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا نہیں ہیں اور اب اس کی دوسری چیزوں کے بارے میں دیکھیں آوٹ پوٹ جو ہے وہ دو سو تیس وولٹ ہے ٹھیک ہے اور سرج پاور جو ہے وہ اس کی آٹھ ہزار ووٹ ہے آٹھ ہزار وولٹ امپیئر یہ آٹھ ہزار ووٹ ہے سرج پاور سے مطلب یہ ہے کہ دو سے تین سیکنڈ کے لیے آپ اس پہ میکسیمم کتنا لوڈ ڈالتے ہیں فار اگزمپل جب ہم میں اگر اگزمپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ہمارا وارٹر پمپ ہے ٹھیک ہے جب وہ آن ہوتا ہے اگر وارٹر پمپ ہمارا تقریبا ہزار وارٹ کا ہے لیکن آن ہوتے وقت وہ ہزار وارٹ نہیں لے گا وہ پندرہ سو وارٹ سولہ سو وارٹ ستارہ سو وارٹ تک جو ہے وہ پاور لیتا ہے اور دو سے تین سیکنڈ کے بعد وہ اپنی نارمل پاور لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو سٹارٹ کے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ صرف اس چیز کو سٹارٹ ہونے میں زیادہ پاور لگتی ہے اسے وہ سرج پاور کے دیتے ہیں تو آپ اس انورٹر پہ آٹھ ہزار وارٹ تک کا سرج پاور جو ہے لوڈ ڈال سکتے ہیں جو کہ ایک دو سیکنڈ کے بعد جب وہ چیز نارمل ہو جائے گی تو پھر اپنی روٹین بھی آ جائے گی اور اس کے علاوہ جناب ایفیشنسی 93% اس کے ایفیشنسی ہے بیٹری آپ اس کے ساتھ دو استعمال کریں گے 24 وولٹ کا یہ سسٹم ہے اور فلوٹنگ چارج وولٹیج ہے اس کے آور چارج اور یہ ساری چیزیں اس میں پروٹیکشن اس میں شارٹ سرکٹ پروٹیکشن موجود ہے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں موجود ہے یہاں پہ سولر چارجر جو ہے وہ ساٹھ وولٹ سے لے کے ساڑھے چار سو وولٹ تک آپ اسے سولر پینل کا جو وولٹ ہے مینیمم ساٹھ وولٹ ہونے چاہیے اور میکسیمم ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو سے زیادہ وولٹ جو ہیں وہ آپ کے پلیٹوں کے سولر پلیٹوں کے سے آپ نے نہیں دینے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت اس کی پرائز تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب جو ہے وہ اس کا اس کی پرائز مارکیٹ میں چل رہی ہے اور آپ اسے جو ہے وہ میکسیمم پانچ ہزار وارڈ تک جو ہے وہ آپ اس میں اس کے ساتھ ٹینلز لگا سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل تھی ہماری اس کی ویڈیو کی جو کہ ویڈون چار ہزار وارڈ کا موڈل ہے اس کے بارے میں امید ہے آپ کو جو ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے فرنس کے ساتھ اسے شیئر کریں اور میں نے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جل ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی